ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اکابر اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ وصف خاص عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک تخصصی میڈیم ہوتا ہے حضر شیخ کے ہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کا جو وعظ ہے اور آپ کی جو نصیحتیں ہیں اور آپ کے جو خطبات ہیں ایک تو میڈیم وہ ہے اور دوسرا آپ کی تصانیف ہیں جو بجائے خود کوئی کرامت سے کم نہیں ہیں تو آپ کے موائز حسنہ کی کیا تاثیر رہی اس اہد میں اور اب تک اور کیا کیا تراجم ہوئے کیا کیا لوگوں نے فیض پایا اور آپ کی تصانیف حضر شیخ عبدالقادر جیلانی کی تصانیف نے کس کس طرح متاثر کیا اور بڑے بڑے ایسے لوگوں کو متاثر کیا جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید یہ متاثر نہیں ہوئے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ اور یہ جو کلام کا بادشاہ ہونا یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے کلام میں بدرجہ اتم موجود ہے بلکہ ان کی آپ نے جو تصانیف کی بات کی موائز کی بات میں ہم بعد میں آؤں گا اس کے بارے مجھے نا وہ بیکن کا ایک کول یاد آ رہا ہے کہ سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹیڈ آہا ایڈرز ٹو بی سوالرڈ کچھ کتابیں صرف چکھ لینے کے قابل ہوتی ہیں اور کچھ نگلنے کے اور کچھ حضم کرنے کے قابل ہوتی ہیں اور آپ کی تصانیف اس زمرے میں ہے کہ جو حضم کر لینے والی ہیں اور ابزورٹ کر لینے والی ہیں اب اس کی ساری اس کے پیچھے سائنس کیا کار فرما ہے کہ آپ کے کلام میں اتنی تاثیر کیوں ہے جو کامل مصنف ہوتا ہے نا اس کی جو روح پرفتو ہوتی ہے وہ اس کے الفاظ میں اس کے حروف میں اس طرح سے سرائط کر جاتی ہے اور دوڑ رہی ہوتی ہے جس طرح بجلی بجلی کے تاروں میں دوڑ رہی ہے اور کامل مصنف کی تحریر کو جب آپ لب و لسان سے چھیڑتے ہیں تو اس سے سپارکنگ ہوتی ہے بلکہ اس کا فیضان کی جو روح ہے وہ اس طرف جاری ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح سے جو کامل مصنف ہے اس کی تحریر کے دو روح ہوتے ہیں ایک تفسیری اور ایک تاثیری روح تفسیری روح یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ جب اس کو پڑھیں گے نئی نئی انٹرپٹیشنز آپ کے ذہن میں آئیں گی آپ کی سیری نہیں ہوگی اور جو کتاب بار بار پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی وہ متلکن پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی تو آپ کی کتاب میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کتاب کو پڑھ کے اس میں کوئی لاعامل ہے اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کتاب کا جو تاثیری رخ ہے جو آپ کی تصانیف ہے یا جو آپ کا کلام ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے دل سے کوئی ظلمت کے ہجابات کو اٹھا رہا ہے اسے رموو کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کلام ہے وہ اتنا سادہ ہے مثال کے طور پہ ایک جگہ فرماتے ہیں اے عبدو اے زہدو اخلاص پیدا کرو وگرنا اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالو اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تو جاتا ہے تو تیرا نفس ساتھ نہیں ہونا چاہیے جب اللہ کی بارگاہ میں تو جاتا ہے تو مخلوق تیرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اور جب تُو مخلوق کے پاس جائے تو پھر تیرا نفس تیرے ساتھ ہے اچھا پھر میں آپ کو ایک جدید دور کے مطابق میں غنیت تالبین میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے وہ شرع کی وہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو اسے زور بازو سے روکیں یا زبان سے روکیں یا کم از کم دل سے برا جا آپ فرماتے ہیں کہ جو دل سے برا جانے کا عمل ہے یہ عوام الناس کے لئے ہیں کہ وہ دل سے برا جان سکتے ہیں وہ لاکھوں ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے ہیں اور جو زبان سے روکنے کا عمل ہے یہ علماء حق کا ہے کہ انہوں نے کلمہ حق کہنا ہے جابر سلطان کے آگے بھی کہنا ہے اور جو زور بازو سے روکنا ہے یہ حکمرانوں کا کام دیکھیں آج کے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود سے زور بازو سے روکنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ کہ یہ گڑ مڑ ہو گیا درہم برہم ہو گئی چیزیں ہر ایک نے اپنے اپنے حق سے دستبرداری اختیار کر لی اور اپنا حق دوسرے کو سونپ دیا جی بالکل ایسے ہی ہے اچھا پھر غوث پاک کی تصانیف کی طرف اب ہم آتے ہیں لوگ تو مشہور تصانیف جیسے فتح الربانی ہے فتح الرغیب ہے گنیت الطالبین ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی پر سرچ کر رہے ہیں میاں علی رضا قادری انہوں نے ستر کتب کی فہرست مرتب بھی کی ہے اور ان کے پاس وہ ستر کتب کے مختوتات کلمی نسخے یا کتابی شکل میں موجود ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ سیدنا غوث پاک کے جو قصیدیں ہیں جو آپ کے دروش شریف ہیں جو آپ کا صلاة و سلام ہے جو مناجات ہیں اچھا ایک سے بڑھ کے ایک ہے اور عوام میں وہ بڑی مقبول ہے دعا سیفی ہے عوام بہت زیادہ پڑتی ہے جسے حرز جاں بناتی ہے حرز یمانی بھی جس کو کہتے ہیں تو اس طرح مثال کے طور پر آپ کا جو دروش شریف کے ساتھ تو آپ کو محبت ہی بڑھتی ہے آپ نے فرمایا میں نے ایک ربائی فارسی کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مقصود جہاں ہیں اور میں ہر وقت ہر لیزہ اور آن آپ پہ دروش شریف پڑھتا ہوں جناب بہت خوبصورت جناب محمد زبیر صاحب ہم نے حضرت سیدنا عبدالقادر جی لانی کا علمی مرتبہ آپ کی تعلیمات آپ کے افکار اور ان سارے حوالوں سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا پاتچیت کی ہے آپ کی ایک جہت ہے عوامی سطح پر آپ کی بے مثال پذیرائی اور مقبولیت جو ہمارا مشرقی اکیڈیمیا ہے یا انداز فکر ہے اس میں ہم عوامی پہلو کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں مغرب والے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ معاشرے کی ابتدائی ترین جڑوں تک کسی شخص کی کتنی رسائی ہے اور وہ عوامی حافظے میں کتنا گہرہ اترا ہوا ہے تو ہم گیاروی والے پیر کہتے ہیں ہم ان کی دیگیں چڑھاتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں پیر دستگیر کہتے ہیں کتنی ہی مختلف زبانوں میں شیر کہے ہم نے ہماری پنجابی میں ہماری لوریوں میں ہمارے گیتوں میں حضرت شیخ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ اس محبت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس پر آپ کچھ فرمائیے اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام is a culture making force اچھا اس عمر کو صوفیاء نے سمجھا ہے جی وہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جڑوں تک گئے ہیں وہ عوام کی بالکل نچلی ترین سطح تک گئے ہیں انہوں نے صرف خواست کو ڈریس نہیں کیا انہوں نے عوام پہ بھی نظر رکھی ہے اب دیکھنا سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا کارنام ہے یہ گیارمی شریف کا یہ جو ملاز شریف آج ہم کر رہے ہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے شروع ہوا یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی سے شروع ہوا آپ نے کیا کیا کہ آپ جو ہے ہر گیارمی تاریخ کو ہر اسلامی ماں کی گیارمی تاریخ کو موم دھام سے بڑے تم تراک کے ساتھ یہ جو آج ہم منا رہے ہیں اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھا انہی کو سواب آج رسکہ بھی ہوتا ہوتا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ اس کو قبول عام کتنا اصل ہوا اب لوگ جو پڑے لکھے نہیں ہیں اب آپ ان کو فتح اور ربانی تو نہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ وہ لوگ جنہوں نے فتح اور ربانی فتح اور غیب پڑھی ہیں ان کے پاس بلا تو سکتے ہیں پٹھا تو کر سکتے ہیں یہ سارا اس میں ہوتا ہے گیارویں شریف میں پھر اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے اچھا لنگر جو ہے نا وہ ہر طرح کا شخص یعنی ممود و عیاز ایک جگہ بیٹھ کے وہ لنگر تقسیم ابھی ہم نے آج جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں کتنا یعنی افضل العمال سب سے اچھا عمل ہی ہے حزیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنی کتب میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قرآن پاک کے بھی اندر ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا تعامل مسکین کی بات ہے یہ سب سے اچھے عمال میں سے ہے اور آپ نے سب لوگوں کو یہ کھانا کھلایا اچھا پھر آپ کو اتنی پذیرائی ملی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرے سلاسل کے بزرگوں نے اتنی پذیرائی ملی ہمارے جو لوکل صوفیان ہیں جیسے مثلا حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سن فریاد پیران دیا پیرا میرا عرض سنیکن ترکے ہو میرا بیڑا اڑیا ویچ کپران دے جتے مچھ نہ جان دے سبحان اللہ یا شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لےو چھٹ کر کے پیر جینا دا میرا بہو او دا بیڑا لگے قدی ترکے ہو سبحان اللہ اب اس کے اندر محبوب سبحانی پیر جیلانی پیر دستگیر پیرانے پیر اب یہ اس طرح کے علکہ بات یہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے کہ اللہ کا ذکر انہوں نے ساری زندگی کیا اب اللہ ان کا ذکر اپنی مخلوق سے کرا رہا ہے سبحان اللہ تو یہ قبول عام اللہ نے دیا ہے یہ ہم نے نہیں دیا تو یہ پذیرائی ساری کی ساری یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گیارمی شریف کے عمل کو بڑا پسند فرمایا اور بلکہ کہتے ہیں کہ آپ کو مکاشفہ ہوا اور فرمایا کہ اب آپ کا نام بھی اس نسبت سے گیارمی شریف کی نسبت سے اب ہمیشہ کے لیے یہ رہے گا تابد رہے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قبول عام ہے یہ اللہ کی دین ہے اچھا جناب زبیر صاحب آپ کی بات سے مجھے بہت ایک ذہن میں آ رہی ہے یہ بات کہ بالعمومتان کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ گیارمی والے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی کھلے دل سے کہنا چاہیے کہ ہاں ہم گیارمی والے ہیں ہم باروی والے بھی ہیں اچھا عام طور پر جب ادھر گیارمی ہوتی ہے تو ادھر اجازہ مقدس میں باروی ہوتی ہے تو اس نسبت سے بھی بارہ ربیل اول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے گیارہ اور بارہ یہ تو دیکھیں یہ کمیونکیشن کی ایج ہے انفارمیشن کی ایج ہے تو اس کے اندر دیکھیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کمیونکیشن کر رہے ہیں ہم نے کہا کوئی کمیونکیشن نہیں کر رہا تو رسول کریم کا اگر ہم دن منا لیں ہر مہینے گیار بھی شریف کر لیں تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہے لنگر کی تقسیم ہے اس میں سے کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہمیں یہ لگے گا کہ یہ کوئی تھوڑا سا اس سے لگا نہیں کھا رہا جو نصوص دین ہے اس کے ساتھ اس کوئی بات